بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عظمہ کے کچن دیسی پکوان میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور سپائسی چلی گارلک ساس بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی میں آج آپ کو اور بلکل بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ تاکہ آپ بھی اس کو گھر میں بہ آسانی بنا سکیں اور ایک سے دو مہینے تک آپ اس کو فریج میں رکھ کر یوز کر سکیں تو چلیے دیکھتے ہیں چلی گارلک ساس بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے چلی گارلک ساس بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے تلہار مرچ ریڈ کلر کی تلہار مرچ آپ کو بزار میں ایزیلی کہیں سے بھی مل جائے گی اس کو ہم نے ہاف کپ سرکے میں بیس منٹ پہلے بھگو دیا تھا ہاف کپ ہم نے یہاں پر لیسن لیا ہے ٹومیٹو کیچپ پشمیری لال مرچ چینی نمک سویا ساس سرکہ اگر آپ کیچن کے ہیلپفل اور یونیک گیجٹس بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ایزی کیچن کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گارلک کو چاپ کر لیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ باریک چاپ نہیں کرنا گارلک کو ہم نے چاپ کر لیے اس کو ہم ایک باول میں نکال دیں گے تو چلیے اب نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں گارلک چاپ کرنے کے بعد ہم اس میں مرچوں کو بھی چاپ کر دیں گے مرچوں کو ہم نے تقریباً 20 منٹ پہلے بھگو دیا تھا سرکے میں ہاف گپ سرکہ ہم نے یہاں پر لیا تھا اور اس میں اس کو ہم نے بھگو دیا تھا سرکے میں بھگونے سے یہ ہوگا کہ یہ آسانی سے چاپ ہو سکیں گی مرچوں کے ساتھ ہم نے جو سرکہ اس میں یوس کی ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے چاپ کر لینا ہے مرچوں کا ہم نے پیسٹ بنا لیے تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پین اس میں ہم شامل کریں گے 4 ٹیبل سپون آئل آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں لیسن ڈالیں گے ہاف کپ ہم نے لیسن کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیے بہت باریک بھی ہم نے اس کو نہیں کیا تاکہ اس کا فلیور آئے اگر ہم اس کو بہت زیادہ باریک کر لیں گے تو اس کا فلیور اتنا کھل کر نہیں آئے گا لیسن کو ہم نے آئل میں ہلکا سب ڈاؤن کرنے بہت ہی مزیدار اور کوک ریسیپی ہے آپ اس کو گھر میں بنائیں محسوس کریں اور جو بھی آپ بنائیں اس کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں لیسن گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں مرچوں کا پیس شامل کر لیں گے اور اس کو لیسن کے ساتھ مکس کر لیں گے فلیم ہم نے یہاں پر میڈیم کر لینی ہے دو سے تین منٹ ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر لیسن کے ساتھ پکا لینا ہے دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس میں شامل کریں گے سویا ساس فور ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کریں گے سویا ساس کشمیری لال مرچ ہم یہاں پر لیں گے فور ٹیبل سپون بھر کر ہم اس میں شامل کریں گے کشمیری لال مرچ جس ہم اس میں کلر کے لیے یوز کر رہے ہیں اس سے اس کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا یہ ٹیسٹ میں بہت تیز نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو یوز کریں گے تو اس کا کلر بہت ہی کھل کر آئے گا یہاں پر ہم شامل کریں گے ٹومیٹو کےچپ یہ سرکے اور مرچوں کے فلیور کو بیلنس کریں گا اس کو ہم مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک اس کو پکنے دیں گے دو سے تین منٹ ہوئے اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون چینی ون ٹیبل سپون نمک اور کوارٹر کپ سرکا اور اس کو ہم اگین دو سے تین منٹ پکائیں گے دو سے تین منٹ ہم نے اس کو پکا لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بابلز آنے لگی ہیں اس کا مطلب کہ ہمارا چلی گالک ساس تیار ہے ہم اس کی نیشہ فلیم بند کر لیں گے اور اس کو تھنڈر کرنے کے بعد ایک ائر ٹائٹ کنٹینر جار میں دال دیں گے بہت ہی مزیدار سپائسی چلی گالک ساس تیار ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسی پی پسند آئی ہوگی اس ساس کو آپ فریج میں ایک سے دو ماہ تک ایزیلی رکھ کر یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے پہلے آئل میں پکایا ہے اور اس میں سرکے کا یوز ہوا ہے اس لئے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آتی ہے تو آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان مزیدار اور ہیلڈی ریسی پی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ